ہلو گائز ونس اگین ویلکم بیک تو یور اون یوٹیوب چینل سیمپل ان سمار سٹیڈی سو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں about the silvers of finance account instance and how to complete it within 30 days 30 days plan کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس صرف 30 days بجے ہوئے ہیں تو exams date آئے ہوئے ہیں تو 30 days میں آپ لوگ کے جو silvers ہے وہ کیسے complete کیا جائے تو اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں without wasting our time وہ کہتے ہیں نا nothing is impossible the word impossible itself says that I am possible تو کوئی بھی چیز impossible نہیں ہوتا ہے تو جو word impossible ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ I am possible تو کچھ بھی possible ہو سکتا ہے تو کچھ آپ کے پاس plan ہونا چاہیے جس کے حساب سے آپ چلے تو آپ کو آسانی رہتا ہے اس چیز کو ایچیو کرنے میں تو چلی شروع کرتے ہیں without wasting our time تو سل بس کی بات کریں تو آپ کے جو سل بس ہے finance account instant کا تو اس میں جو total marks جو تھے آپ کے وہ 120 تھے ہیں and اس میں اگر بات کریں تو آپ کے جو 30 marks جو ہے وہ general knowledge with special reference to gen کے ہیں and آپ کے جو دوسرا 30 marks ہے وہ آپ کے ہیں آپ کے accounts کا ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کا زیادہ weightage آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے کہ آپ جتنے بھی time آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں تو daily per day آپ کو two hours کا آپ کا ہونا چاہیے جو general knowledge with special reference to gen کے کا two یا آپ three hours تک بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو objectives کرنا ہے صرف objectives کرنا ہے جو general knowledge with special reference to gen کے جو بھی آپ کے پاس یہ ہیں topics دیئے گئے ہیں ان کی آپ کو objectives کرنا ہے objectives تو آپ اگر 25 days کے لئے بھی اگر objectives کریں daily two hours میں اگر آپ 100 objectives تو کر سکتے ہیں two hours میں تو اس کے لئے آپ کا لگ پک 2500 objectives ہوتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے چانس بنتے ہیں کہ آپ کے جو question ہے اسی میں سے ہی آ جائے آپ جو پرانے papers ہیں جو پرانے آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے وہ objectives آپ اٹھائیں گے تو اس طرح آپ جو general knowledge with special reference to gen کے اس کو آپ complete کریں گے اور یہ آپ 25 days تک objective کریں گے اس کے پڑھنا نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر پڑھے گا تو بھی چلے گا مگر اس میں سے زیادہ یہ اچھا رہے گا کہ آپ لوگ اگر objectives اٹھائیں گے تو اس کو پڑھیں گے objectives اٹھانا ہے صرف objectives دیکھنا نہیں objectives جو ہیں اس کو اٹھانا ہے اور اس کے جو options ہیں ان کو بھی آپ کو read کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی دیکھنا ہے کہاں سے کیا ہے ایسا دیکھنا ہے تو اس طرح آپ general knowledge with special reference to gen کے جو UT کا ہے یہ اس کے 30 mask کے جو ہے یہ آپ complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو daily 25 days کا تھا تو آپ کو accounts بھی اس کی ساتھ ساتھ رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی 3 hours دینا ہے per day and 3 hours آپ 25 days تک دیں گے ٹھیک ہے and اس میں آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں objective تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے مگر ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے پڑھ کے پھر objective دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ 25 days تک کریں گے and اس کے بعد اس کے بعد جو الگ جو دوسرے subjects ہیں تو اس کے اگر بات کریں تو اس میں جیسے کہ آپ کے general english ہے یہ آپ کو daily پڑھنا ہے 1 hour تو 1 hour daily پڑھیں گے تو یہ آپ کا essay ہی complete ہو جائیں گے اس کو practice کر رہے ہیں and اس کے بعد آپ کے جو دوسرے part جیسے کہ آپ کے statics statics کو آپ کو 2 hour daily پڑھنا ہے تو 2 hour daily پڑھیں گے تو یہ آپ کے 10 days پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس 30 days ہے تو اس میں 10 days میں آپ کو statics ہے وہ complete کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ جس کے اوپر آپ کو زیادہ problem ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ابھی نہیں کرنا ہے ابھی اس کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو میس جن کو آتے ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے جن کو نہیں آتے ہیں وہ daily کی بیس 10 days تک کریں گے ٹھیک ہے زیادہ ان کے اوپر focus نہیں کرنا ہے آپ کو زیادہ focus کرنا ہے general knowledge with special reference to jnk میں اور آپ کے جو account section ہے اس میں آپ کے لئے آسان جو subject رہتا ہے اس پر focus کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد economics ہے تو economics کے جو آپ جنرل economics اس کو اٹھانے اس portion کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے ہمارے پاس جنرل science کے 10 marks ہیں تو اس میں سے زیادہ آپ لوگوں کو آتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ normal جنرل ہے وہ ہے اس میں جو science کے topics ہیں تو یہ آپ 10 days کے لئے کریں گے جو 10 سائنس کو دیں گے جو کمپیوٹر ہے وہ بھی زیادہ مشکل سانی ہے یہ آسان س top اکس ہے اس میں تو یہ آپ کے 10 marks ہیں تو آپ پہلی دو سبجک رسائیں گے 10 10 days کے تو جب ختم ہو جائیں گے تو آپ یہ سائنس اور جنرل knowledge جو کمپیوٹر سبجک کے لئے اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے جو ہے وہ سلپس ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں 30 days پلان میں اس میں آپ کو اگر بریف لی بتائے جائے تو اس پلان میں 30 days جو پلان ہے اس میں سب سے پہلے جو جو جی کے ہیں جنرل knowledge with special reference to جن سیکشن ہے ان کو 25 days لگانے ہی لگانے ہیں ٹھیک ہے تو regular میں کرنے اس کو 2 2 3 hours دینے ہیں ڈیلی ڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سائنس اور کمپیوٹر ہے وہ آپ 10 days کے لئے کریں گے 10 days کے لئے سائنس کمپیوٹر جس دن 10 days ہو جائیں گے اس دن وہ پچھوڑ ہے ٹھیک ہے تو 10 days کے لئے دوسرے سبجکٹ آپ یا میٹس سٹیٹکس یا اگنومکس کوئی بیسہ اٹھا سکتے مگر آپ اس چیز میں فوکس نہیں کریں گے جس چیز میں آپ کا زیادہ نہیں ہے آپ کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ چیز آپ پیچھے ہی رکھیں گے آپ اس چیز کی اوپر فوکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جس فیلڈ میں آتے ہیں آپ کو جس فیلڈ میں زیادہ آپ کو نولیش ہے تو وہ فیلڈ آپ پہلے اٹھائیں گے اور اس کو اچھے سے کریں گے ٹھیک تو کو زیادہ ہولڈ ہے وہ